بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن کلاس ایک بہت ہی امپورٹن لانگ قویسٹن جس کے حوالے سے بچوں کو اکثر کنفیون ہوتی ہے قویسٹن جو ہے وہ کوویلنٹ بوانڈنگ اور آئینک کریکٹر کے حوالے سے ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو میکسپ کر کے کس طرح سے ایکسپلین کریں گے قویسٹن یہ ہے ہاو کوویلنٹ بوانڈ ڈیوالپس آئینک کریکٹر انٹ ایکسپلین یعنی کوویلنٹ بوانڈ اپنے اوپر آئینک کریکٹر کیسے ڈیوالپ کر لیتا ہے اور ہم کیسے اس کو ایڈنٹیفائی کر پاتے ہیں اس میں پہلے ہم نے کوویلنٹ بوانڈنگ کو بتانا ہے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ آئینک کو مجھ کریں گے سب سے پہلے ہمیں پتا ہو کہ کوویلنٹ بوانڈ کیسے بنے گا ایف دی کوویلنٹ بوانڈ is formed between two different types of atom then the bond pair of electron will not be equally attracted by the bonded atom وہ کہتا ہے کہ اگر کوویلنٹ بوانڈ ایسے دو ایٹمز کے درمیان میں بنتا ہے جو different types کے ہوتے ہیں یعنی اگر کوویلنٹ بوانڈنگ hydrogen اور chlorine کے درمیان میں ہو رہی ہے تو یہ different type of atom ہو جائیں گے when تو اس کیسے میں کیا ہوگا then the bond pair of electron will not be equally attracted by the bonded atom وہ کہتا ہے جو بوانڈ ہونے والے atom ہیں ان کے درمیان میں electron کی جو sharing ہے وہ equally نہیں ہوگی یہاں ایک ورڈ اس نے use کیا ہے bond pair یہ bond pair کیا ہوتے ہیں the pair which take part in take part in chemical bonding جو bonding کے اندر حصہ لے رہے ہوتے ہیں یا جو bond بنانے کے لیے حصہ لیتے ہیں chemical bonding میں جو حصہ لیتے ہیں ان کو ہم bond pair کہتے ہیں so جب different type کے atoms کے درمیان میں bond بنتا ہے تو sharing of electron کبھی بھی equal نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے one of the atom will attract the bond pair of electron more strongly than the other one ایک ایٹم دوسرے ایٹم کے مقابلے میں الیکٹرون کو اپنی طرف زیادہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کھینچ بھی لیتا ہے یعنی دو ایٹم ہیں دونوں میں سے کسی ایک ایٹم نے اس کے ساتھ لگے ہوئے الیکٹرون کو اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کر لینا ہے تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوگا this atom will be called more electronegative atom اب اس کیس میں کلورین جو ہے وہ ہائیڈروجن کے الیکٹرون کو اپنی طرف زیادہ کھینچ لے گا تو کلورین جو ہے وہ highly electronegative atom ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہے when there is difference of electronegativity between two covalently bonded atoms there will be unequal attraction of the bond pair of electron between such atoms کہتا ہے کہ اگر electronegativity difference آ رہا ہے two covalently bonded atoms کے درمیان میں اور یہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب unequal attraction ہوتی ہے unequal attraction تب ہوگی جب ایک atom highly electronegative ہو جائے گا اور دوسرا electropositive ہوگا so there will be a formation of polar covalent bond اس طرح سے کون سا bond بنے گا polar covalent bond یعنی polar covalent bond بننے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے difference of electronegativity electronegativity کے difference ہونا ضروری ہے جیسے ہی electronegativity کا difference آئے گا وہاں پر polarity یعنی polar covalent bond بننا شروع ہو جائے covalent bond تو تب بنتا ہے جب ہمارے پاس sharing of electron ہوتی ہے لیکن sharing of electron اگر ایسے atoms کے درمیان میں ہو رہی ہیں جو different types کے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ایٹم کسی دوسرے ایٹم کو strongly کھینج لے گا جب وہ strongly ایک ایٹم کسی دوسرے ایٹم کو اٹریکٹ کرے گا تو جو ایٹم اس کو کھینج رہا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس highly electronegative ایٹم create ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ اپنے اوپر polarity یعنی charge create کرے گا اس case میں میں نے example code کی ہے hydrogen chlorine کے ساتھ outermost shell کلورین کے outermost shell کے اندر 7 electrons ہوتے ہیں جب یہ دونوں join ہوں گے تو اس طرح سے یہ ایک bond pair بن جائے گا اس bond pair میں یہ جو کلورین ہے یہ اس electron کو اپنی طرف زیادہ کھینج رہا ہے اس لیے اس کے اوپر partial negative sign آ گیا اب electronegativity دیکھ لیتے ہیں hydrogen کی electronegativity 2.2 ہے کلورین کی electronegativity 3.2 ہے جب ان دونوں کا ڈیفرنس لیا جائے گا that is 1.0 so اسی کو میں نے آگے explain کیا electronegativity difference of hydrogen and chlorine is 1.0 as the electronegativity of chlorine is more it attract the sheer pair of electron towards itself with strong force کہتے ہیں کیونکہ chlorine کی electronegativity hydrogen کی electronegativity کے مقابلے میں زیادہ ہے اس لیے یہ hydrogen کے electron کو اپنی طرف زیادہ کھینچ لے گا اور کیا ہوگا turn partial negative chlorine اپنے آپ کو partial negative بنا لے گا and in turns the partial positive charge on hydrogen اور hydrogen کے اوپر partially positive charge آ جائے گا electronegativity کے difference کی وجہ سے hydrogen کے اوپر partial positive charge اور chlorine کے اوپر partial negative charge آ گیا اب اس case میں اس بانڈ وہ کیسے بن رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ ان کے اندر آئینی کرکٹر کیسے آتا ہے it create polarity in the bond کیا چیز polarity create کرتی electronegativity کا difference جس کے result میں hydrogen partial positive اور chlorine جو ہے وہ partial negative ہو جاتا ہے اس partiality میں جس کے اندر positive and negative charges create ہوتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں polarity کا polarity کا simple meaning ہم لیتے ہیں the ability to create charges partial positive or partial negative charge create کرنے کی ability ہے اس کو ہم polarity کہہ رہے ہوتے ہیں that is called covalent bond تو کون سا bond بن گیا covalent bond بن گیا the delta sign indicate اس کو ہم delta sign بھی بولتے ہیں یہ والا sign جس کو partial بھی بولا جاتا ہے positive بھی ہوتا ہے یہ partial negative بھی ہوتا ہے delta sign indicate partial positive or partial یعنی bonded pair of electrons کی unequal شیئرنگ کی وجہ سے کون سا charge create ہو گیا partial positive partial negative یعنی یہ delta sign ہے جو positive بھی ہوتا ہے وہ negative بھی ہوتا ہے کس وجہ سے create ہوگا unequal شیئرنگ of pair electrons سو اس کے result میں covalent bond polar ہو جائے گا called polar compounds تو ہمارے پاس جو compound بنیں وہ رہیں گے تو covalent لیکن actually وہ کون سے bond بنیں گے polar covalent bond بننا شروع ہو جائیں گے polar covalent bond ہیں وہ پھر ہمارے پاس بنے کس situation میں وہ ہمارے پاس بن رہے ہیں جب بھی کوئی highly electronegative atom کسی highly electropositive atom کے ساتھ جوڑا بن جاتے ہیں for example water hydrogen fluoride and hydrogen fluoride تین مزید examples میں نے یہاں کوٹ کی یہ بھی polar molecule ہے یہ بھی polar molecule ہے یہ بھی polar ہے کیونکہ oxygen highly electronegative ہے دونوں طرف hydrogen کو کھینج رہا ہے partial negative ہوگیا fluorine highly electronegative hydrogen کو کھینج رہا ہے تو یہ ہمارے پاس polar پولر ہوگیا کہتا ہے electronegative difference values of bonded atom is directly proportional to the extent of polarity تو کہتا ہے electronegativity difference کی جو values آتی ہیں وہ directly proportional ہوتی ہیں کس چیز کے وہ directly proportional ہوتی ہیں ہمارے پاس extent of polarity کے یعنی polarity کس حد تک آ رہی ہے اگر electronegativity کا ڈیفرنس زیادہ ہے تو polarity زیادہ ہے اگر electronegativity کا ڈیفرنس کم ہے تو polarity کم ہو جائے پولاریٹی is direct use for the measurement of ionic character تو polarity کی وجہ سے ہم ionic character میر کر سکتے ہیں کسی بھی bond کے اوپر مطلب یہ ہوا اگر آپ نے covalent polar molecule بنا لیے اور ان کے electronegativity کے ڈیفرنس بہت زیادہ آرہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ionic character predominant ہونا شروع ہو گیا ہے covalent ہونے کے باوجود electronegativity کا ڈیفرنس زیادہ آیا اور electronegativity کے ڈیفرنس زیادہ آنے کی وجہ سے جو polarity ہے وہ زیادہ ہو گئی polarity جیسے زیادہ ہو جائے کی ویسے ویسے آئین character بھی کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے more is the polarity more آئین character will be developed in covalent compound so یہ چیزیں اس نے compare کرنے کو ہمیں کہیں تھی اس میں آپ ایک چیز اور بھی mention کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آئین character کو ہم electronegativity کی وجہ سے ہی میئر کرتے ہیں اگر electronegativity کا difference ہمارے پاس زیادہ آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین character زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے covalent کے اندر ہی تو وہ مکمل طور پر آئین بھی نہیں ہے مکمل طور پر وہ covalent بھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر آئین character جو ہے وہ predominantly اتنا زیادہ نہیں ہوگا وہ کم ہوتا چلا جائے گا سو اس طرح سے ہم اس کو mention کر سکتے ہیں یہاں ہم نے relation بتا دیا کہ کس طرح سے covalent polar پارشل نیگٹیوٹی چارجز دیو ٹو دی الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس کسی بھی مولیکیول کے اوپر الیکٹر نیگٹیوٹی کی وجہ سے جو پارشل پارشل نیگٹیوٹی چارجز کریئیٹ ہوتے ہیں اس کرییشن کی جو بیلٹی ہے اس کو ہم پولیارٹی کہتے ہیں اگر پارشل پارشل نیگٹیو چارج کریئیٹ ہونے کا جو ڈیفرنس ہے جس زیادہ ہے پولیارٹی زیادہ اگر وہ کم ہے تو پولیارٹی کم پولیارٹی زیادہ ہے تو آئینک کریکٹر زیادہ پولیارٹی کم تو آئینک کریکٹر بھی کم کلیر ہو گیا اس کو بڑے دہان سے دیکھ لیجے اور یہ میجر ایمپورٹن لانگ کوششن ہے اور اس میں ہر سال بچوں کو پرابلم ہوتے کیئر فول اس کو دیکھ لیجے گا سٹوڈنٹ لکھتے ہوئے پھر چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہ آپ نے منشن کرنا ہے کہ یہ چیز جو ریلیشن شو کر رہی ہے کو ویلن کم پاؤن کے اندر آئینی کریکٹر کے ساتھ کیکے گوڈ لگ